ملی ہے اس سے پاک منائے گا 103 ماہ اور سلامتی کے ساتھ محمل ہوا ہے کہہ پہنے آئے آپ کو پہلے تو میں بریلی نہیں پرزندوستانی ہوں بلکہ پوری دنیا کے لئے مسلمانوں کو میں اس سے عالی حضرت فادل بریلی مبارک 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 دیتا ہوں دیکھیں ہر سال فادل بریلی رضی اللہ ہوتا رہنہوں کا اس سے پاک بریلی ہی نہیں بلکہ ہندوستان نہیں نہیں بلکہ دنیا کے خطے گھتے میں بنایا جاتا ہے بڑی تعداد میں ایک لاکھ دو لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ ہی نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں عاشقانی آلہ حضرت عاشقانی مصطفیٰ بریلی شریف میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی خالی جھولیوں کو حضور عالی حضرت کے فیضان سے دھر لیتے ہیں اور جب عاشقانی آلہ حضرت پوری دنیا سے بریلی کا رکھ کرتے ہیں تو جو بریلی کے لوگ ہیں جو بریلی کی کاروباری ہیں مٹھائی کی دبان ہے مطلب حل طرح سے لوگوں کو جو ہے کاروبار میں جو ہے کئی سو کروڑ رکھا فائدہ ہوتا ہے اور پھر جو حکومت کے جسے ریلوے لے لیجیے اور پریون بریباگ لے لیجیے اس طرح کی جو بریباگ ہیں ان کو بھی جو ہے اُس سے عالی حضرت کے جب اُس سے عالی حضرت آتا ہے تو زاہرین پوری دنیا سے اور پوری دنیا سے چاہے ہوا ایجاز ہو چاہے ٹیل وغیرہ ہو پریون بس وغیرہ ہو جس سے وہ لوگ سفر کرتے ہیں جس سے ہماری حکومت کے جو ہماری حکومت کا جو ہے ہماری حکومت کے جو کہا جائے کبھی قضانے میں پیسہ بڑھتا ہے آتا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ عالی حضرت فادل بریگی عدی اللہ عنہ تعالی نوں کا اُس جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں ایک مثال ہے اور عالی حضرت کے غرص میں علماء اکرام مفتیان اعظام جو ہیں لوگوں کو عالی حضرت کا جو مشن ہے اس کے بارے بتاتے ہیں اور ارہا طرح کے جو بھی مسئلہ چلتا ہوتا ہے اس کے حساب سے پیغام دیے جاتا ہے حضرت محترم آج ہماری طرف سے بھی عالی حضرت کے غرص میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ تعلیمات کو جو ہے تعلیم کو جو ہے وہ عام کیا جائے تعلیم کیلئے لوگوں کو بیدار کیا جائے اور ہماری بچیوں کو بھی ہم نے پیغام دیا ہے آپ نے لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ ہماری جو بچییں تعلیم سے محروم ہیں ان کی بھی اچھی تعلیم کا انزام کیا جائے اور جو لوگ اپنی بچیوں کو اسکول کالیج وzt بھیجتے ہیں ان کو یہ چاہیئے وہ اپنی دکشور پر جو ہے ایک طریقے سے ان سے تعلنیل بنا کر بات کرتے رہیں اور پوچھتے رہیں آج جو معاملات چل رہے ہیں پوری دستان میں وہ معاملات جو رہے آگے نہ آئے یہ ہر سال کی طرح اس سال بھی شان و شوقت سے حضور علیہ حضرت کا ان سے پاک منایا گیا ہے حضور علیہ حضرت کا ہی صدقہ ہے حضور علیہ حضرت کی یہ دین ہے کہ جو ہے آج پورے بریلی میں پوری دنیا میں بریلی کو جانا جاتا ہے اور ہم تو کچھ نہیں یہ سب حضور علیہ حضرت کی دین ہے اور علیہ حضرت ایک سچے عاشق رسول تھے سچے عاشق رسول اللہ اور اس کے رسول کے احسے عاشق کہ کبھی کوئی کام شریعت کے خلاف نہ کیا جو کیا شریعت کے دائرے میں رہ کے کیا آج یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے حضور علیہ حضرت سے محبت کرتے ہیں دل و جان سے اسے محبت کرتے ہیں پوری دنیا سے لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور جو ہے علیہ حضرت کا فیضان پانے کے لیے یہاں آئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں یہ نعرہ لگتا ہے کہ وادی رضا کی کوہے ہمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھی ہے وہ علاقہ رضا کا ہے عرصہ علیہ حضرت کے موقع پہ بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سب لوگوں کو میری طرف سے عرصہ علیہ حضرت بہت بہت مبارک ہو تمام اہل اسلام کو تمام اہل سنت کو عرصہ علیہ حضرت کی بہت بہت مبارک ہو موسیقا